گزشتہ سال حکومت کی جانب سے بجٹ پیش کیا گیا تھا اس میں کہاں کس حد تک بہتری تھی اور اس کی منظوری تھی وہ کب دی گئی تھی چھوڑا کمپیریزن ہے اس دفعہ اور پیشی دفعہ کے تو اس کا ایک ہماری ٹیم نے پیکش تیار کیا آئی آپ کو دکھاتے ہیں گزشتہ سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے مالی سال دوہزار بیس سے اکیس کے لیے سات ہزار سات سو چھے عرب کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا مالی سال دوہزار بیس سے اکیس کا بجٹ وزیر سنت و پیداوار حماد اثر نے قومی اسمبلی میں پیش کیا حکومت نے پانچ ہزار چار سو تیراسی عرب روپے مقامی ذرائع اور دوہزار 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 بائیس عرب روپے بیرونی ذرائع سے حاصل کرنے کا تخمینہ لگایا تھا گزشتہ برس ملکی تاریخ میں پہلی بار بجٹ کا حجم گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں کم رکھا گیا تھا مالی سال دوہزار بیس سے اکیس کے بجٹ کا حجم مالی سال دوہزار انیس سے بیس کے مقابلے میں گیارہ فیصد کم تھا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینچن میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا تھا پاکستان کو مالی سال دوہزار بیس سے اکیس کے ابتدائے چھ ماہ میں بجٹ خسارہ بڑھ کر ایک اشاریہ چار ٹریلین روپے تک پہنچ گیا ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کے اخراجات پر سخت کنٹرول کے باوجود گزشتہ سال بجٹ خسارہ ایک اشاریہ چار ٹریلین تک ہوا جولائی تا دسمبر بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا تین اشاریہ ایک فیصد رہا حاصل کردہ کرزوں پر سود کی اتائے کی ایک اشاریہ پانچ ٹریلین روپے تک پہنچی موشی حجم گزشتہ سال کے مساوی رہی لیکن بجٹ خسارہ بڑھ گیا رامہ مالی سال کے لیے حکومت نے گزشتہ سال بجٹ خسارے کا حدف تیرتالیس اشاریہ چار ٹریلین روپے مقرر کیا تھا جولائی سے دسمبر تک حکومت نے ایک اشاریہ دو ٹریلین روپے کے کرزے لیے رامہ سال حکومت کے یہ کرزے گزشتہ سال کے نسبت بیس فیصد سے زائد ہیں جس کے وجہ حکومت این ایف سی میں منصوبوں کا زائد حصہ ہے اروج فاطمہ میٹر ٹائم نیوز